بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم گیویسکان سیرپ کے بارے میں ڈسکس کریں گے یہ کس کس کنڈیشن میں استعمال ہو سکتا ہے کس کی ڈوز کیا ہے اور گیویسکان سیرپ کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں ایسرڈ ریفلکس میدے میں جو ایسرڈ بنتا ہے جو خوراک کو حضم کرنے میں مدد دیتا ہے یہ ایسرڈ غزا کی نالی یعنی ایساو فیگس میں چلا جاتا ہے جس سے ہارٹ برن یعنی سینے میں جلن یا کھٹے ڈگار آ سکتے ہیں اس کنڈیشن کو ایسرڈ ریفلکس یا گیسٹرویسفیجر ریفلکس بذیر بھی کہتے ہیں اس کنڈیشن میں گیویسکان سیرپ استعمال ہو سکتا ہے یہ ایسیڈیٹی کو کم کر دیتا ہے بلوٹنگ یعنی پیٹ کا پھولنا یا پیٹ میں پیدا ہونے والی گیس کی زیادہ تر وجہ ہماری خوراک ہے جیسے بہت زیادہ میرچ مسالے یا آئل یاگی والی چیزیں استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس ہو سکتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی گیویسکان سیرپ بہت ہی فائدہ مند ہے گیویسکان سیرپ پیٹ میں بننے والی گیس کو کم کر دیتا ہے ڈسپیپسیا یعنی بدحضمی جو زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے یا فاسٹ پوڈ کا زیادہ استعمال کرنے سے ہو سکتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی گیویسکان سیرپ استعمال ہوتا ہے پیٹ میں درد کے لیے بھی گیویسکان سیرپ یوز ہوتا ہے گیویسکان سیرپ کی ڈوز کی بات کریں تو گیویسکان سیرپ ایک سے دو چمچ دن میں تین مرتبہ کھانا کھانے کے بعد استعمال کرتے ہیں گیویسکان سیرپ کے سائیڈ افیکٹ کی بات کریں تو ویسے تو گیویسکان سیرپ ایک سیف میڈیسن ہے لیکن اس کے کچھ سائیڈ فیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے جو کامن سائیڈ فیکٹ دیکھنے میں آتے ہیں ان میں سر میں درد ہو سکتا ہے یا وامٹنگ ہو سکتی ہے